السلام علیکم and welcome to original stories دوستوں کوئی بھی سلطنت یا حکومت کتنی طاقت ور رہی ہے یہ اس کے سلطانوں اور بادشاہوں پر انکسار کرتا ہے انسانی تاریخ میں ایسی بہت سے سلطنتیں بھی تھی جو صرف اور صرف اپنے سلطانوں اور بادشاہوں کی غلطیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی تھی جس کے سب سے بڑی مثال مغل سلطنت ہے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم دنیا کی ایک ایسی سلطنت کے بارے میں بات کریں گے کہ جنہوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر چھ سو سال تک حکومت کی تھی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کے بارے میں یوں تو سلطنت عثمانیہ میں چونتیس سلطانوں نے حکومت کی تھی جن میں ایک سے ایک بڑھ کر سلطان آئے لیکن آج ہم ان سلطانوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں سلطنت عثمانیہ میں ایک الگ ہی مقام حاصل ہے دوستو سلطنت عثمانیہ کے ٹوف فائف سلطانوں کی فیرس میں نمبر پانچ پر نام آتا ہے سلطان عبدالحبید سیکنڈ کا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے آخری سب سے طاقتور سلطان تھے سلطان عبدالحبید 21 ستمبر 1842 میں پیدا ہوئے تھے سلطان عبدالحبید 33 سال تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے ان کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کا وہی حال ہوا تھا جو کہ عورت زیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغل سلطنت کا ہوا تھا اگر آپ ان کے بارے میں اور زیادہ ڈیپلی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھے گا ہم ان پر بھی ایک مکمل ویڈیو بنائیں گے سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سب سے طاقتور سلطان مانے جاتے ہیں سلطان سلیم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ سلطان 22 سیکنڈ کے بیٹے تھے جب 1402 میں سلطنت عثمانیہ امیر تیمور کے ہاتھوں انہکارہ کی جنگ ہار گئی تھی اور اپنی سوپر پاور کو کھو دیا تھا تو وہ سلطان سلیم ہی تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو پھر سے اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا تھا آپ کی معلومات کے لئے بتاتا چلے کہ سلطان سلیم کے دور میں ہی سلطنت عثمانیہ نے حضاس، ایران، مصر اور فلسطین جیسے ملکوں کو فتح کیا تھا اس کے علاوہ انہیں نے مکہ، مدینہ اور یرشرم جیسے پاک شہروں تک سلطنت عثمانیہ کو پھیلایا تھا جس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان کو اپنا خلیفہ مان لیا تھا دوستو ہماری اس لسٹ کے نمبر تین پر نام آتا ہے سلطان محمد فاتح کا سلطان محمد فاتح چودہ سو بتیس میں پیدا ہوئے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے وہ سلطان تھے جو کہ ناممکن کو بھی ممکن بنانا جانتے تھے انہی کے دور میں سلطنت عثمانیہ نے پہلی بار قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا اور آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ ناممکن سا نظر آنے والا کام انہوں نے صرف اور صرف 21 سال کی عمر میں کر دکھایا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی بہادری اور اکلمندی کی پوری دنیا قائل تھی سلطنت عثمانیہ کے ٹوف فائف سلطانوں کے لسٹ میں نمبر دو پر جس سلطان کا نام آتا ہے ان کا نام ہے سلطان سلیمان دا مینگنیفیشنٹ سلیمان دا مینگنیفیشنٹ کا سلطنت عثمانیہ میں وہی مقام ہے جو کہ مغل سلطنت میں اکبر آزم کا تھا ہسٹورینز کے مطابق سلطان سلیمان سلطنت عثمانیہ کے چھ سو سالوں کے سب سے کامیاب سلطانوں میں سے ایک ہیں انہی کے دور میں سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن کر اُبھری تھی سلطان سلیمان پندرہ سو بیس سے لے کر پندرہ سو چھاسر تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے تھے سلطان سلیمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ میں دولت سے لے کر ہتیار اور ہر چیز میں سلطنت عثمانیہ کو اتنا مضبوط بنایا کہ اس کی جڑوں کو ہلانے میں سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کو سیکڑوں سالوں کا وقت لگ گیا دوستو سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور سلطانوں کا جب کبھی ذکر آئے گا تو ان سب ہی میں جس سلطان کا نام سب سے اوپر ہوگا وہ ہے سلطان عثمان غازی اور ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ عثمان غازی نے ہی اس سلطنت کو قائم کیا تھا انہوں نے اپنی بہترین صلاحیت اور کبھی نہ ہار ماننے والے جذبے کی بدولت دیکھتے دیکھتے ایک چھوٹے سے قبیلے کو ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا آپ کو بتاتے چلے کہ سلطان عثمان غازی کائی قبیلے کے سردار ارتوغل غازی کے تیسرے بیٹے تھے عثمان غازی نے اپنی پوری زندگی جنگیں لڑی اور وہ ہمیشہ اپنے دشمن کو ہرانے میں کامیاب رہے تھے اور آخر کار سن 1299 میں عثمان غازی نے اس سلطنت کو قائم کیا دوستو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو کچھ جاننے اور سکھنی کو ملا ہے تو اس ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے